اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پنجاب سیف سٹیٹیز آتھورٹی نے مہ جولائی میں موصول ہونے والی ون فائف ہیلپ لائن کالز کا ریکارڈ جاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عثمان خالی سے جس معنی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی فائق پنجاب سیف سٹیٹیز آتھورٹی نے ون فائف ہیلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا ہے جولائی میں لاہور سمیت پنجاب بر میں تئیس لاکھ چونسٹھ ہزار چھسو چھاسی کالز مصول ہوئی مصول ہونے والی کالز میں پندرہ لاکھ سات ہزار تین سو سٹھ سٹھ کالز گیر متعلقہ تھی جبکہ ایک لاکھ اسی ہزار پانسو چھاسٹھ کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے اناسی ہزار دو سو کالز مصول ہوئی جولائی کے مہینے میں ٹریفک سے متعلقہ نو ہزار آٹھ سو سنتالیس کالز پر شہریوں کی رہنمائی کی گئی لاہور لوسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی مدد سے گیارہ گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا گیا لاہور میں دو سو چھے موٹر سائیکل چار گاڑیاں اور پانچ رکشے تصدیق کے بعد مالکان کے حوالے کر دیئے گئے شکریہ اسمان بڑھتے ہیں مزید ہیڈ لائنز کی جانب آئی جی پنجاب انام غنی کا بھکر میں دس سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا نوٹس آرپیو سرگودہ سے واقع کی رپورٹ طلب جبکہ دوسری جانب آئی جی پنجاب انام غنی نے ہنجر وال کے علاقے سے چار بچیوں کے مبینہ غواہ کا بھی نوٹس لے لیا سی سی پیو لاہور سے واقع کی رپورٹ طلب آئی جی پنجاب انام غنی نے کہا کہ بچیوں کو باحفاظت بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کیا جائے آئی جی پنجاب شکایت سیل ایٹ سیون ایٹ سیون کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب ون سیون ایٹ سیون پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سیل سے رابطہ کریں کوٹ لکھ پت نہود پولیس کی کارروائی مویشی چور گروہ گرفتار ملزمان کی قبضے سے چھ لاکھ مالیت کی تین بہنسے اور اسلحہ برامت ملزمان سابقہ ریکورڈ جافتہ ہے تھانا کورٹ لکھ پت میں مقدمہ درج ایس پی موڈل ٹون لاہور کی زیر صدادت محرم الحرام کی سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس اجلاس میں ایس ٹی پیوز، ایس ایچ اوز اور مہرران کی شرکت اجلاس میں محرم الحرام کی سیکیورٹی پلین سمیت لوجسٹک اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا شرکہ کو تین درجاتی سیکیورٹی حسار مہیہ کرنے سمیت سنائپرز تائیونات کرنے کا حکم ایس پی موڈل ٹون دوست محمد نے احکامات جاری کیا کہ جلوس کے روٹ سمیت امام بارگاہوں کی اطراف میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ اوپریشنز کروایا جائے ایلیسٹکیشن پولیس موڈل ٹون دویجن لاہور نے بچے سے بدفیلی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان نے بچے کو نشتر کالونیو میں واقعی ہیر سیلون میں بدفیلی کا نشانہ بنایا ملزمان کے خلاف مقدمات درز چوکی فردوس مارکٹ لاہور پولیس کا ون فائف کال پر فور ایکشن جھگڑے کے دوران ایک دوسرے پر فائرنگ کرنے پر دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برامت مزید تحقیقات کے لیے ملزمان کو انویسٹیکیشن ونگ کے حوالے کر دیا تھانہ سیٹی چیچا وطنی پولیس کی کارروائی ہوائی فائرنگ کر کے خوف و حراس پھیلانے والے دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برامت مقدمات درز دیشٹر پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کا ارس بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے سلسلے میں دربار بابا فرید کا دورہ ارس کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈی پیو پاک پتن کی سیکیورٹی پوائنٹس اور دربار بابا فرید کے داخلی اور خارجی راستوں پر فور پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ہدایت خانہ صدر راجنپور کی ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کے خلاف کارروائی ملزم فیاض احمد ول فیض محمد گرفتار ملزم کے قبضے سے ناجائز اسلحہ رائیفل اور متعدد راؤنڈ برامت قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا تھا یہ تھی اب تک ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی